ہم نے دنیا کی حقیقت با انجینئر محمد علی مرزا جی ہم نے یہ ویڈیو دیکھا ہے کہ سائنچ اور قرآن ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کے بارے میں سمجھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ویڈیو ہوتی ہے اور ان میں کافی چیزیں پتہ لگتی ہے ہمیں قرآن اور اس کے بارے میں تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا بات کرتے ہیں دنیا کی کیا حقیقت ہے ہم نے دیکھتے ہیں اور اسے مجھے ہاؤں ہی دیکھتے ہیں انسانویں بہت زیادہ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ، بہت زیادہ کام کرتے ہیں یہ ہی پہتے ہیں کہ انسانویں شوئی سوچی گھنے کو احساسی تو سوچی گھنے کیا ہی سوچی گھنے ہمارے پر آبے گا یہ بہت زیادہ ہے آج کل باقی جو بھی گو ہوگا تو اس میں دیکھیں کہ اگر آمد علی مرزا کا مجھے سب سے اچھا یہی لگتے ہیں سارے چھوزیں بھی باتاتے ہیں عمر یا سائنس سے سب کو جوڑ کے باتاتے تو میں کیسے ہی ہیں تو جو بھی ہوگا تو دیکھیں کہ بات بھی گوڑیں کہ دیکھتے ہیں کیسے ہوا تو اب ادھاء ہم بے ایک سٹار اور میں آپ کو بتاوگا ہو تو آپ کو جنب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیتا ہے آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جن کی زندگی کے اوائل انتہائی دکھ میں گزرے ہیں لیکن پوری زندگی اللہ تعالیٰ ان کو سکھی رکھا ہے کئی ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی سکھی رہے ہیں لیکن پھر اذبائش بڑھا پہ کے وقت میں آگئی ہے بیماری کی شکل میں کسی اور چکل اور بعض ایسے ہیں جن کو پوری زندگی غم سے عبارت ہوتی ہے ایسے لوگ لیکن جب آخرت میں آپ ان کو دیکھیں گے نا موجہ مارتا ہوا تو مسلم شریف میں حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے چالیس سال پہلے چلے جائیں گے ظاہر ہے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اس میں چالیس سال تو کچھ بھی نہیں ہے چالیس سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے لیکن چالیس سال آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں صرف غریب ہوتے ہیں اس لئے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے کہ یار چلو چنگیاں دے لڑا لگ جائیے نانگے پیر نہیں غریب صحابی درویش لوگ تو مال فتن ہے اس حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرہ مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا باقی تو تیرے بورا ساکھ مال ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے تین دوست ہیں ایک وہ ہے کہ جو ساتھ جاتا ہے قبر کے اندر دو باہر ہی رہ جاتے ہیں اس کے عمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں اس کے رشتے دار اور مال باہر ہی رہ جاتے ہیں صحیح بات ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے فاس اگر سونے کی دو وادیاں ہو تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی آ جائے گا اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے یہ نہ سمجھے گا یہ بزرگوں والا ہے یہ واقعی بخاری مسلم دونوں میں حدیثیں ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں پوری زمداری سے کر رہا ہوتا ہوں کہ اہل اللہ محمد اور عالی محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے گی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں امہ آئیشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری حالت تھی بعض وقت ایک مہینہ بعض وقت دو بعض وقت تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولانی جلتا تھا دو کالی چیزوں پہ خجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا وہ بھی کوئی ٹنوں ٹن نہیں دو خجوریں صبح اور دو شام اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام حالانکہ خیبر کے بعد بوسط مل گی تھی نبی علیہ السلام نے فقط اڈاپٹ کیا ہوتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام نے ایلہ کیا تھا ایک مہینے کے لئے اپنی بیمیوں سے نراز ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے جو حضرت عمر ان کو ملنے گئے تھے آپ کے جسم مبارک پہ چھٹائی کے نشان تھے تو حضرت عمر رو پڑے یا رسول اللہ کیسے رو کسنا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کے یہ آلت آپ کی کہ اے عمر کیا تم اس بات میں راضی نہیں ہو کہ کیسے رو کسنا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت اے عمر کیا دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی سر نبی علیہ السلام سے اتنے سخت جملے جس عمر نے سنے ہوئے تھے نا وہی عمر اس قابل تھا کہ اس کے دور میں رومن اور پرشنپیر گرتی اور ایک ٹکا آرام کا کسی کو نہ کھانے دیتا ٹنڈ کے رکھا ہوا تھا عزت عمر کے بعد کیا ہوا ہے مینجمنٹ کمزور ہو گئی ہے وظیفوں پہ لوگ لگ گئے تیندے 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 اسی لئے کہا جاتا ہے ابو بکر عمر کی خلافتیں خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں اس لیے نہیں کہ وہ خلافہ برے تھے اس لیے کہ اس میں فتنے کا دور تھا وہ سپیشل پروٹیکشن تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے وہ فتنے کیا شروع ہوئے ہیں دنیے کی محبت جو بخاری میں حدیث نہیں ہے جو نبی الاسلام جب حجرت کر رہے تھے تو عزت عبقر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تھے تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے سو اونٹ انام رکھا گیا تھا تو وہ پیچھا کرتے ہیں ابن جوشم کیا نام تھا اس کا سوراکہ ابن مالک ابن جوشم وہ پیچھے آیا اس کا گھوڑا دھاس گیا دو تین بار ہوا اس کو یقین ہو گیا اس نے کہا آپ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں تو عزت عبقر نے کہا بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا ہمارا پیچھا کر بھی پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے عواز دی اور کہا کہ رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سوراکہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں تو وہ بڑا مسکر آیا وہ کہا لگا کسرا دنیا کی سوپر پاور اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے دو بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارہ سنا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ امت کے لئے خزانے کھلیں گے تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دے کیونکہ ترمزی کے دیس ہے ہر امت کا کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے صحیح دی زیوات ہے اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسرا کا جب لباس آیا تو وہ کہا سوراکہ کدھر ہے پہنایا اور کہا چل کے بتاؤ جب چلے تو پھر کہا اللہ دے ہو اس نے کہا میں مال ایک ان کا نہیں نبی علیہ السلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے بیت المال میں جمع ہوگا تو ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتا یہ ایولی ڈسٹریبیوٹ ہوں تو سر اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے یہ سارا انہوں نے فلم آیا ہے عمر سیریز کے اندر تو صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیئے اور حضرت ابو بکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے ان کے دور میں یہ نہیں آئے اس عزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا برے گا اسی لئے بخاری مسلم میں آتا ہے جب ان کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو ایک نوجوان آیا اس کا تحمد تخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا جب وہ جان لے گا تو بیماری کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تحمد کو تخنوں سے اونچا کر اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ سنت بھی ہے یہاں لوگوں کو کہتے ہیں شلوار ہیں یار نیچے رو بڑ رہی ہیں حضرت عمر نزہ کے عالم میں بھی تخنوں سے اوپر شلوار کر رہے ہیں حضرت عمر بھی نہیں سن سر اس سے بھی سن ان کو پتہ تھا یہ سنت ہے اور نزہ کے عالم میں تحمد اوپر کروا رہے ہیں یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور وہاں پہ آکے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی عمر پر رحم فرمائے اہمیل محمدین آپ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوات دیں رومن امپائر گری کادسیہ یرموک مسلمانوں کو فتوات ملیں امید ہے اللہ تعالی آپ کے لئے بہت عجر رکھے گا انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالی میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو واللہ میں کامیاب ہو گیا میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی آجزی تھی یہ ریالیٹی تھی جس کو خدا کا تعرف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈڑا ہے حضرت ابوبکر نے جب بشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ پتہ ہے حضرت عمر کو کیا نصیت کی تھی کہ عمر ایک نصیت انہوں نے کی این کا اتق اللہ یا ہوگی وہ عمر سیز میں فلم آیا انہوں نے اللہ سے ڈرنا اور جب تُو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کرتا ہے اور جب تُو دوستیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تُو ان میں شامل نہ ہو انہوں نے نہیں کہا میں عشرہ مغشرہ ہوں میں جس راستے پہ چلوں شیطان بھاگ جاتا ہے یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بے نیازی بھی تو ہیں نصر آپ کو نہیں پتا وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے اور اتنا حصہ کہ سورہ صافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ بکارتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے یار اتنا غصہ کیا کر دیا کوئی بندے مار دئیے یونس نے آپ یوٹیو میں میرے کلپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتہ چلے گا سر اللہ اپنے معاملات میں بہت صفت ہے اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعرف آپ کو کروایا گیا پچھلے دنوں بھی ہمیں ایک لیٹر کہیں کسی نے بیجا تو پھر ہم نے ان کو بیجا کہ آپ میرا کلپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے دھوکا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو اس میں وہ کہہ رہے تھے وہ تارجمی صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں سر کیوں نہ ڈرہے ہیں اللہ کے بندوں قرآن کا ڈامیننٹ پورشن ہائی تذکیر ہے بلکہ قرآن کا تعرف ہی تذکیر ہے نصیت ہے در سنانا ہے در سنانا سورہ النام آیت نمبر انیس اے نبی الاسلام فرما دو مجھے تو قرآن وحی اس لیے کیا گیا میں تمہیں ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سناؤں بخاری کے حدیث ہے آپ الاسلام ایک چورائے سے گزر رہے تھے کچھ صحابہ جو ہے وہ حسنے تھے آپ رک گئے پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے بخاری مسلم حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی الاسلام نے میرے کندے پہ یوں ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا یعنی سمجھو کہ آج میں گئے ہی کے گیا سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہونا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے ادر ویس وہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرے گا بہنوں کی جداد پہ بھی قبضہ کرے گا اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب دے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ دوزخ میں جل رہے ہوں گے اب بھی ٹائم ہے کہ ان کی وسیعت بدل دو قرآن میں بھی آئے کہ اگر کوئی غلط وسیعت کر جاتا ہے وسیعت بدلو اس کو عذاب سے بچاؤ تو کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ملینز آف روپیز انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ہوئے بھی اپنی مہنوں کو واپس کی ہیں کہ چلو یار ہمارے ماں باپ دوزخ میں جانے سے بچتے ہیں اگر آپ کے ماں باپ کی محبت آپ کے دل میں ہے تو خدا کے لیے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ دے گئے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام یار وہ آپ کو دیکھے گئے آپ کے ساتھ نیکی کر کے گئے اور آپ ان کے ساتھ یہ بھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مال انہوں نے کمایا تھا وہ ان کو دوزخ سے رہی سے اطاع کرنے کے لیے آپ ان کے لیے خرچ کر دیں جو آپ نے نہیں کمایا ہوا تو کتنے بڑے ناہنجار اولاد ہیں آپ سنب نمال جاگ یہ دیس ہے تو اور تیرے مال تیرے باپ کا ہے بہت بڑی بات ہے ماں باپ بغیر اجازت کے بھی اپنے اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا بڑا حق ہے اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور جو ماں باپ کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں پاؤں پکڑیں ان کو کہیں کہ خدا کے لیے بہنوں کو اسنا نہ کیا کریں اوہ جی ان کو جناب جیز دے دیا تھا اوہ جیز تو زندگی میں دیا وہ گفت ہے تو سوڑیو میں یہی بولا تھا کہ ہم لوگوں کو زندگی میں لالش نہیں کرنا چاہیے اور جو یہ زندگی ہے بہت چھوٹی سی زندگی اور جو مین زندگی ہے کہ آپ ہی کیسے جی رہے ہو آپ پروفیٹ ہو پھر بھی آپ ایسے جی رہے ہو باقی جو لوگ ہیں وہ کتنے اچھے سے رہ رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہ زندگی کو کوئی مطلب بھی نہیں ہے تم چاہے جیسے مرضی جی رہے ہو لیکن جو ایک چھوٹ میں ہے وہ ہے جنت میں اور پھر انہوں نے یہی بولا کہ جو آپ کی قبر میں جائے گے وہ آپ کے چھوٹ میں کرم ہے جو آپ نے کرم کی ہے اور ہم نے جیسے تاریخ جمل کی ویڈیو میں پچھلی بار بھی دیکھا وہ نے یہی بولا تھا کہ پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے آپ اگر حلال چیزوں سے کمارے ہو اگر آپ اچھے کام سے کمارے ہو تو ٹھیک ہے تو پھر چاہے آپ اپنے پر خرج بھی کر سکتے ہو پھر ساتھ ساتھ donation بھی دو ایسے لیکن اگر آپ حرام کے چیزوں سے کر رہے ہو تو وہ بہت ہی زیادہ غلط اور سیم اس میں بھی یہی بولا تھا تو لیکن یہ بسکلی یہی ہے کہ بھی جان سے حقا کریں گے آپ کو زیادہ کی رہے ہو سوی چھنی سے کچھ چھنی اور طرح آپ جان سے بعدے ہی ہو تو یہ بھی تھا جو ہی سے ہلتا ہے جیسے وہ دنیا کی کیا بتائیں گے ہم لوگ کیسے جی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ بہت ہر پار ویٹا کی سبے بکر کی حضر حضرت شرکت مجھے اب اب کو بکر کی طاوڑی کی تو وہ ایسا ہی تھا شیحہ تھا کہ وہ میرے پاس حضرت چیز ہیں اور اللہ کے جو رسول ہے وہ اللہ کو زیادہ پیار ہے پھر بھی ان کو یہ سب نہیں دیا پھر لیکن ان کو باقی بہت ساری چیزیں دی ہوئے ہیں یہ مٹیریلیسٹک چیزوں سے ڈیفائن نہیں ہوتا ہے ہمیں وہ جو سپیوریچول کنیکشن ہوتا ہے اس سے چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں یہاں پہ وہ ہی وہ بتا رہے تھے اور وہ اپنی اور بھی توسری سٹوریز کے ساتھ بھی ہم نے جوائن کر کے بتا رہے ہیں تو وہ میرے کہا سنتا ہے جو طریقہ ہے بتانے کا سب سے بیسٹ ہے تو آپ لوگ ایسا لگا آپ کے کمنٹ سکرین میں ضرور بتائے گا تو ایسے لائک کرتے جائے کمنٹ کرتے جائے شیئر کرتے جائے اور سبسکرائب کرتے جائے بائی